اپڈیٹ کرنے کے لیے آمی ڈاکٹرز نے بھی ٹرمپ کو ووٹ دیئے ہیں جی بہت بہت شکریہ جہاں تک یہ سوال کہ کیا پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں جو ریپبلکن ہیں انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیئے ہیں یہ بات قطعی طور پر تو نہیں کہتے ہی جا سکتی کہ دیئے کی نہیں دیئے مگر ہمیں کوئی پورے ملک کے اندر پاکستانی ڈاکٹر ٹرمپ کے عزد ریلی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ دوسری جگہوں پہ ان کا فیڈبیک دیکھیں تو وہ ٹرمپ کے خلافی ہے جی اچھا اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ کنونشن میں بغاوت نہ ہوئی تو ٹرمپ بھی ریپبلکن امیدوار ہوں گے جی آج کی جو پریڈکشن ہے انہوں نے سینن نے اور فاکس نیوز نے تو ٹرمپ کو اجلیر کر دیا ہے دس پرسن ووٹ کے اوپر وینر جس کا مطلب ہے کہ ان کی جو چرانوے ووٹ ہیں ریپبلکن کے مجورٹی انہی کو جاتی ہے اور اس میں ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ بغاوت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ سپورٹ ٹرمپ کی کہاں سے آ رہی ہے وہ اوور دا کنٹری جہاں پہ بھی دیکھیں وہ ایک ریپبلکن سے دس سیٹسفیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ سے ریپبلکن موٹر کی تو وہ جو ہے ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور اگر اگر ٹرمپ کی بجائے کوئی اور ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہا ہوتا تو تو شاید سے بھی سپورٹ مل جاتی ہے اچھا ڈاکسر اب یہ کہے گا جس طرح کے بیانات دانالڈ ٹرمپ دے رہے ہیں اس سے اگر آگے جاتے ہیں دانالڈ ٹرمپ تو پھر امریکہ والوں کے لیے امریکہ کیسا ہوگا اور وہاں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کے لیے امریکہ کیسا ہو جائے گا دانالڈ ٹرمپ کیا آگے آنے کے بعد تو اس میں ایک بہت ہی انتہائی ضروری سوال ہے اور ابھی میں یورپ میں تھا تو وہاں پہ ہر کوئی مسلمان تھا ہمیں ملتا تھا وہ یہی پوچھتا تھا کہ آپ رہ سک رہے ہیں آج کل امریکہ میں تو امریکہ کے اندر آپ امریکہ کی تھنک تھوٹ پروسس کو آپ دو طبقوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں ایک روشن سیال پڑھے لکھے امریکی جنہیں دنیا دیکھی ہے اور دنیا کا پتہ ہے وہ دانالڈ ٹرمپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے جو آج آپ کو سپورٹ کر رہا ہے ڈانالڈ ٹرمپ کو وہ اگر آپ امریکہ کا تھڑ لیں یہ اثر ہی بات ہے کہ نیوارک کے اندر وہ جیتے ہیں بٹو نیوارک کے ہیں اور نیوارک کے اندر جو ہے وہ اس نام پہ جیتے ہیں مگر جو روشن خیال ربتا ہے امریکہ کا جو کہتے ہیں بڑا لکھا ہے وہ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرے گا اب اس کی مجورٹی ہے کہ نہیں ہے جہاں تک کہ پبلکن کا سوال ہے وہ ایک الگ بات ہے مگر جو آپ مین سریم الیکشن میں آتے ہیں کیا ریپبلکنز بھی ٹرمپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے یا اس سے ہٹ جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا بہت شکریہ ڈاکٹر نصر قریشی صاحب جیو نیوز کو بقی دینے کے لیے